بولیوز ہیڈکوارٹر نون لیگ کی درخواست نواز کا بیانیاں نہیں بدلا اور کتے بے قصور آرمی چیف کا دورہ لاہور آرمی چیف نے صوبائی اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی اجلاس کے دوران آرمی چیف کو صوبے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی اہم خبر شاہد ہم خبر شاہد کو آگا کر رہے ہیں آرمی چیف کے دورہ لاہور سے مطالق آرمی چیف نے صوبائی اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی اس اجلاس کے دوران آرمی چیف کو صوبے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ بھی دی گئی آرمی چیف آسین منیر نے لاہور کے دورے میں صوبائی اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی اس اجلاس کے دوران اہم امور پر گفتگو ہوئی اور صوبے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال اس وقت کیسی ہے اس پر آرمی چیف کو بریفنگ بھی دی گئی ہے آرمی چیف اس وقت لاہور کے دورے پر تھے جہاں انہوں نے صوبائی اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی جس میں دیگر متعلقہ اہم افسران بھی شامل تھے اور اس اجلاس کے دوران آرمی چیف جنرل آسیم منیر کو صوبے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی سیکیورٹی انتظامات کس نویت کے ہیں اس سے متعلق ان کو تفصیلات سے آگاہ کیا گیا آرمی چیف کا دورہ لاہور اور اس دورہ لاہور میں ان کی یہ اہم اجلاس میں شرکت ہوئی ہے جس میں نگران وزیرہ الہم انجاب موسیل نقوی بھی شامل تھے اس اجلاس میں جو اس صوبے کی مجموعی امن وانت کی صورتحال ہے اس کے حالے سے آرمی چیف کو بریفنگ دی خاص طور پر بجری گیس چوری زخیران دوزی اور غیر ملکی کرنسی کے حوالے سے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے سیکیورٹی فورسز کے تعاون سے ایکشن لے رہے ہیں اس دمام کاروائیوں کے حوالے سے آرمی چیف کو بریفنگ دی گئے اور اس کے علاوہ خاص طور پر ہم نے جو آسانے جڑا مالا دیکھا تھا اس کے حوالے سے بھی جو اقلیتوں کے تحفظ کے لیے پنجاب نے اقدامات کیے گئے ہیں اور جو جاری آپریشنز ہیں خاص طور پر کچھے کے علاقے میں ڈاکوں کے خلاف ان تمام پہلوں کا آہتہ کیا گیا اس فورم میں مکمل طور پر جو تمام شروعات پنجاب کی نگران کیبنٹ پنجاب کی علاقہ کام اور آدمی چیف اس بات پر اتفاق پائے گیا کہ پنجاب میں جو غیر بلکی مقیم ہیں غیر قانونی طور پر ان کی جو پوری طور پر وطن واپسی جو ہے اس کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں اور اس تمام پر صورتحال کا بھی جائزہ دیا گیا اور آدمی چیف نے خاص طور پر اس ادلاعات میں زور دیا کہ غیر قانونی جو معاشی ذرگرمیوں کے خلاف قانون نافذ کرنے والے ادارے اور متعلقہ میک میں بلکر پوری قوت سے جو کاروائیاں جاری رکھیں ہوئے ہیں انہیں جاری رکھا جائے گا اور غیر قانونی معاشی ذرگرمیوں کے خلاف کاروائیوں کے نتیجے میں اس وقت جو پاکستان کو معاشی طور پر نقصانات ہو رہے ہیں آدمی چیف کا کہنا تھا یہ سرگرمیاں یہ ایکشن جاری رہے تو پاکستان کو اس معاشی نقصانات سے نجات کرے گی اور جو مورم ہے ایپ ایکس کمیٹی کا اس کو ایسا ہی ایف سی اور گرین پنجاب کے حوالے سے جو اقزامات کیے جا رہے ہیں یعنی کہ غیر ملکی سرمایہ کاری اور اس کے ساتھ گرین پنجاب کا جو انیشیٹیو ہے اس کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی اور آدمی چیف نے ان تاریخی اقزامات کے نتیجے میں جو سود مند اثرات سامنے آئیں گے جو بہترین اثرات سامنے آئیں گے اس کے حوالے پہ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو متعلقہ مہنگ میں ہیں ان کے ذریعان ایک کوارڈینیشن یہاں اہنگی جو ہے وہ پیدا کی جائے اور اس کے ساتھ ہی ایپ ایکس کمیٹی میں اس بات پر بھی عیادہ کیا گیا کہ ریاستی ادارے سرکاری مہنگ میں اور جو پنجاب میں بسنے والے پاکستانی شہری ہیں وہ صوبے کی ترقی اور ہوشالی کے لیے متحد ہیں اور متحد رہیں گے جسے پہلا آدمی چیف جب لاہور پہنچے تو کور کمانٹر لاہور نے ان کا استقبال کیا بہت شکریہ سلمان آمان آپ سے مزید بھی جانتے رہیں گے اور سپریم کورٹ نے حکومت سے ستائیس اکتوبر تک فیضاباد دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل درامت ریپورٹ طلب کر لی ہے عدالت عدالت عزوانی اٹرنی جنرل کو دو ماہ کی محلت کی استعداد مستلت کر دی فریقین کے وقلہ کو بھی تحرینی جواب جمع کروانے کا حکم دے دیا دوران سمات وفاقی حکومت سمیت دیگر نے درخواستیں واپس لینے کی استعداد کر دی چیف جسٹس نے اس تفسار کیا کہ فیصلے پر پہلے تو بہت اعتراض تھا اب کیا ہوا عدالتی وقت ضائع کیا گیا اور ملک کو بھی پریشان کیے رکھا پہلے کہا گیا کہ فیصلے میں غلطیاں ہیں اب واپس لینے کی وجوہات تو بتائیں چیف جسٹس نے پوچھا کیا مٹی پاؤ پالیسی پر سب چلانا ہے بارہ مئیک و کراچی میں پچپن لوگ مر گئے کئی زخمی بھی ہوئے کوئی جواب دے نہیں بس مٹی پاؤ پروگرام ہوا پہلے سب کو اعتراض تھا اب سب ترخواستیں واپس لے رہے ہیں بتانا ہوگا کس کے کہنے پر نظر سانی واپس ہو رہی ہے پیسہ بات دھرنا کیس میں چیف جسٹس قاسی فائی سیسا کے سخت چیف جسٹس کے سربراہی میں جسٹس اتھرمن اللہ اور جسٹس امین الدین پر مشتمل سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے اٹرانی جنرل کے فیصلے پر عمل ترامت کی دو ماہ محلت کی استعداد مسترد کر دی چیف جسٹس نے رمارکس دیئے کیوں نہ آپ سمیت سب کو جرمانہ کر دیا جائے اٹرانی جنرل نے جواب دیا پہلے حکومت اور تھی اب اور ہے حکومت اب سمجھتار ہو گئی ہے عدالت نے اٹرانی جنرل کو ستہ ایس اکتوبر تک عمل ترامت رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے دریافت کیا کیا نظرسانی سب واپس دے رہے ہیں تو عدالتی فیصلے پر عمل کا کیا ہوگا سپریم کورٹ کے حکم نامے میں کہا گیا عدالت کو سیاسی تقریر کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے ایمکیم اور شیخ رشید سمیت فرقین کو حاصلی کا ایک اور موقع دیا جاتا ہے سخت ارمارکس دیئے کہ بارہ مہیں کو کراچی میں پچپن لوگ مارے گئے کوئی جواب دے نہیں بس مٹی پاؤ پروگرام ہوا ہم خود سے احتساب شروع کریں گے چیف جسس نے کیس کی براہ راستہ شریعت قائم دیا دیتے ہوئے سمات یا کم نومبر تک ملتبی کر دی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا معاملہ ہے وفاقی حکومت نے فل کورٹ کے پانچ سوالوں کا جواب دے دیا جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ آٹھ اکنی بینج کی جانت سے قانون کا موطل کرنا غیر آئی نہیں تھا خبر آپ تک پہنچ جا رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے پانچ سوالوں کا جواب دے دیا ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا معاملہ ہے وفاقی حکومت نے فل کورٹ کے پانچ سوالوں کا جواب دے دیا ہے اور جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ آٹھ اکنی بینج کی جانت سے قانون کا موطل کرنا غیر آئینی تھا یہ جو جواب دیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ قانون موطل کرنا غیر آئینی تھا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا معاملہ ہے جس میں وفاقی حکومت نے فل کورٹ کے پانچ سوالوں کا جواب دیا ہے جواب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آٹھ اکنی بینج کی جانت سے قانون کا موطل کرنا غیر آئینی تھا سپریم کورٹ نے بجلی کے بلو میں فیول پرائیس ایجسمنٹ شامل کرنے کا کیس سماعت کے لیے مخرر کر دیا چیف جسٹس کی سربراہی میں تین اپنی بینچ دو اکتوبر کو سماعت کرے گا بینچ میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اتھر منولا شامل ہوں گے بلو میں فیول پرائیس ایجسمنٹ شامل کرنے سے مطالق مختلف الیکٹرک سپلائی کمپنیز نے سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر کر رکھی ہیں بلو میں فیول پرائیس ایجسمنٹ کے باعث عوام کو بجلی کے بھاری بلو کا سامنا ہے چیف جسٹس اف پاکستان جسٹس قاضی فائزیسا نے فراہمی انصاف کو بہتر کرنے کے لیے اٹرنی جنرل اور سبائی ایڈوکیٹ جنرلز کا اجلاس طلب کر لیا ہے تمام سبائی پروسیکیوٹرز اور نیپ پروسیکیوٹرز کو بھی بلایا گیا جسٹس سردار تاریخ پسوط بھی اجلاس پہ شرکت کریں گے فراہمی انصاف کو بہتر برانے کی تجاویز پر غور ہوگا اٹرنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرلز اور پروسیکیوٹرز تجاویز پیش کریں گے اور اسلامت ہائی کورٹ نے شہریار آفریدی کیس میں ڈیپٹی کمیشنر کی غیر مشروط معافی مسترد کر دی اسلامت ہائی کورٹ نے شہریار آفریدی کے خلاف ایم پیو آرڈر میں اختیارات سے تجاوز پر توہینی عدالت کیس کی سماک ہوئی ہے ڈیپٹی کمیشنر ارفان نماز بیمن نے غیر مشروط معافی مانگ لی جیسٹس بابر ستار نے کہا کہ ڈی سی صاحب آپ پر انصاف کی راہ میں رکاوٹ بننے کا الزام ہے آپ نے میری فیملی اور دوستوں کو مجھے کہنے کے لیے اپروچ کیا آپ اپنے کاموں کے لیے کالز پر فوکس کرتے ہوں گے عدالت نہیں کرتی آپ کا اس کنڈکٹ کے ساتھ معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نیب تر امیم کے خاتمے کے بعد بند کیسز دوبارہ کھل گئے اسلام آباد کی اعتصاب عدالت نے سابق صدر عاصف زرداری اور سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانی کو طلب کر لیا عاصف علی زرداری اور یوسف رضا گلانی کو چوبیس اکتوبر کے لیے نوٹسز جاری کر دیئے گئے رہنماؤں کو نوٹسز جاری اکاؤنٹس اور توشا خانہ کیس میں جاری کیے گئے نیب تر امیم کا خاتمہ پرانے کیسز پھر کھل گئے اعتصاب عدالت نے سابق صدر عاصف زرداری کو طلب کر لیا چالی اکاؤنٹس اور توشا خانہ کیس میں یوسف رضا گلانی کو بھی نوٹسز جاری کر دیا گیا نوٹسز اعتصاب عدالت نمبر تین نے جاری کیے دولور اہنماؤں کو چوبیس اکتوبر کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت کر دی گئی کیسز نیب آرڈینس میں تر امیم کے بعد بند کیے گئے تھے عدالت عظمہ کے فیصلے کے بعد کیسز پر دوبارہ کاروائی شروع کر دی گئی نیب تر امیم کا ادم ہونے سے چھ سابق بزر آزم کے خلاف کیسز دوبارہ کھل گئے اور ابھی آپ کو بتائیں گے نواز شریف کا بیانیاں ایک ہی رہا ہے اور اس سے کبھی ہم پیچھے نہیں ہٹے گجرات خوشحالی کی طرف بڑھتی قوم کو دوبارہ دلدل میں دھکیلا گیا نواز شریف نے جن کرداروں کا نام لیا کیا وہ خصور وار نہیں لیگ رانوما رانا صلی اللہ کا گجرات میں خطاب کہتے ہیں جس جتھے نے نو مئی برپا کیا ہے ان پر کوئی ریایت نہیں ملے گی جن لوگوں نے جن کیا ہے ان کو حساب دینا ہوگا پاکستان مسلم لی کا اور بیانیاں نواز شریف کا بیانیاں ایک ہی رہا ہے اور وہ پاکستان کی خدمت ہے اس سے کبھی ہم جو ہے وہ پیچھے نہیں ہوئے بیانیاں نواز شریف نے جن کرداروں کا نام لیا کیا وہ کردار جو ہیں وہ کردار جو ہیں وہ اس بات کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو ڈی ٹریک کیا اب اگر ہم ان کرداروں کا نام لیتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جی وہ ان کا تو احتساب کا ایجنڈا جو ہے وہ دوبارہ سے آ گیا ہے جس جتھے نے جس ٹولے نے نو مئی بھا کیا ہے جماعت اسلامی نے کراچی میں یوسی نازمین کو مانی اور انتظامی اختیارات دینے کا مطالبہ کر دیا ہے امیر جماعت اسلامی سے راج اللہ کہتے ہیں کہ اگر نگرا وزیراعلا بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات دیتے ہیں تو شہر ترقی کرے گا شہر کی کامیابی اور خوشحالی پاکستان کے لیے ناغذیر ہے اس وقت پاکستان میں آئیوں معاشی مسائل دی ہیں حکومت مسلسل بجلی اور پیٹرل کی قیمتوں میں اضافہ کر رہی ہے اور مہنگائی بڑھا رہی ہے اختیارات منتقل نہیں ہو گئے اس وقت نگران حکومت ہے صبح میں جسٹس باکر صاحب سے طالبہ کرتا ہوں کہ ٹاؤن نہ جیئرمنز کو اور یوسی ناظمین کو اختیارات منتقل کرے مالی اختیارات بھی اور انتظامی اختیارات بھی تاکہ یہ شہر ترقی کرے یہ شہر آگے بڑھے پاکستان اس وقت بے انتہا کرائیسز کے شکار کہ ملک میں مجموعی طور پر بدمنی ہے معاشی بدحالی ہے پجلی کے بلوں میں اس حکومت نے اضافہ کیا ہے وہ تباکن ہے پاکستان نگران حضر آدم نے اور پنرہ تاریخ کو انہوں نے پجلی کے قیمتوں میں اضافہ کیا اور مسلسل پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ غربت ہے سب سے زیادہ مینگائی ہے کتے کیوں کاٹتے ہیں میئر کراچی نے وجہ پتا دی میڈیا سے گھتگو میں کہا کہ رہ چلتے چھیڑ چھاڑ سے کتے حملہ کرتے ہیں ہمیں اپنے ٹرینڈ کو چینج کرنا ہوگا شہینیوں کو کھانے پینے کی چیزیں نہ پھیکنے کی ہدایت بھی کر دی مرتضیٰ وہاں اپنے کتے کے کاٹنے کو خطر نہ کراتے گیا تو ہمیں عادت ہے نا چلتے پھڑتے کسی کو تنگ کر لیں تو ہم جب جانوروں کے ساتھ اس طرح کی چیز کرتے ہیں تو جانور ریائٹ کرتا ہے اور کتے ریائٹ یوزولی کمزور لوگوں کے اوپر کرتا ہے یعنی کہ آپ کے بزرگ کے اوپر کرے گا یا بچوں کے اوپر کرتا ہے تو میں سمجھتا ہمیں کھوڑا سا ہمیں اپنے سوسائٹلی ٹرینڈ کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے ہم یہ جگہ جگہ کھانا پھیکتے تھے نا اس سے ان کتے کی افضائش ہوتی ہے ایکسلی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ریبیس کوئی معمولی سی بیماری ہے انہیں اپنی تسیح کرنے کی ضرورت ہے کہ بلکل قطعی طور پر یہ معمولی بیماری نہیں ہے یہ جان لیوا بیماری ہے جب نیونسپل ادارے ان کتوں کے خلاف کاروائی نہیں کرتے ہیں تو اس طرح کے بدقسمت واقعات بھی ہوتے ہیں دل یہ ہے کہ ان کتوں کی نیوٹرنگ کی جائے اگر وہ نیوٹرنگ ہم کر لیتے ہیں ان کتوں کی تو ہم بائی وی آف اگریجول سلو پروسیس ان کتوں کی پاپیلیشن کو نگرہ وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی نے کہا ہے کہ نگرہ وزیر آزم کی نیو یورک میں عالمی رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں ہوئیں باتشیت میں مسئلیت میں مسئلہ کشمیر سمیت اہم معاملات کو جاگر کیا گیا میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ اوائی سی کے رابطہ گروپ برائے کشمیر نے واضح الفاظ میں کشمیری بھائیوں کی حمایت کا اعلان کیا پرائے منیسٹر نے جو بائیلیٹرل میٹنگز کی وہاں پر نیو یورک میں اس میں ان کی میٹنگ ہوئی پریزیڈنٹ آف اوزباکستان سے پریہ وائس پریزیڈنٹ آف چائنا پرائے منیسٹر آف نیدھر لینڈز یو این سیکریٹری جنرل مینجنگ ڈیریکٹر آئی ایم ایف انڈیا نے وہاں پر اوکیپائیڈ کشمیر میں جتنی بھی انسانی حقوق کی پامالی کی ہوئی ہے اس کی بھی نشاندہی کی ان کا جو رائٹ آف سیلپ ڈیٹرمینیشن ہے ان اکورڈنس ویڈی یو این سیکیورٹی کانسل ریزولوشنز اس کو جلد از جلد ایمپلیمنٹ کرانے کے لیے انہوں نے اس پر زور دیا ایک اوائی سی کانٹیک گروپ آن جمو ان کشمیر جو ہمارے لیے ایک بہت ہی ایک ایمپورٹنٹ کانٹیک گروپ ہے اس کی میٹنگ ہوئی اور جہاں پر ہم نے اور تمام فورن منسٹرز جو اس کے میمبرز ہیں انہوں نے کشمیر کے جو ہمارے مسلمان ہیں کشمیری بھائیوں کی وہ بڑے ہی واضح الفاظ میں انہوں نے ان کی حمایت کا اعلان کیا نگرہ حکومت نے مرشد کی بہالی کا پین بنالیا ہے جلد وزیراعظم پلین کی منظوری دیں گے وزیر خزانہ داکٹر شمشاہ دختر نے سینٹ کی کمیٹی برائے خزانہ کو آگاہ کر دیا کہا ایکسچینج ریٹ پر ہماری نظر ہے کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے مگر بے یقینی صورتحال دوبارہ روپے کی گراوٹ کا سبب بن سکتی ہے ڈاکٹر شمشاہ دختر نے کہا کہ آئیم ایف کے ساتھ رابطے میں ہیں اور جلد نیا جائزہ بھی شروع ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ مہنگائی کی بنیادی وجہ سٹرکچرل مسائل ہیں ٹیکس نیٹ کو بڑھانے پر کام کر رہے ہیں سود کی شرح میں اضافے اور مہنگائی سے پبلک ڈیٹ میں اضافہ ہوا ہے اور ایف بی آر نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیر نہ کرنے کا اندیا دے دیا ایف بی آر اکام کے مطابق انلینڈ کمیشنرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ٹیکس دے ہم دیکھونی آیت فرہام کریں کیس ٹو کیس کی بنیاد پر تاریخ میں توسیر کا فیصلہ ایف بی آر ہی کرے گا کرپشن اور سمگلر سے گھڑ جوڑ کے الزام میں گرفتار کسٹم آفسر مومن شاہ کو ہیدر آباد کی عدالت میں پیش کر دیا گیا ملزم کو ریمان ختم ہونے پر سیول اینڈ جوڈیشل میجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا گیا عدالت نے ملزم کو چار روزہ جوڈیشل ریمان پر جیل بھیجوا دیا ملزم کا پیشی پر میڈیا سے گفتگو میں دعویٰ تھا کہ گھر پر شاپے میں جو ملا وہ سب اتاسے ایف بی آر کے ریکارڈ پر ہیں جائیدادے دوہزار پانچ سے ہماری ملکیت ہیں ملزم نے کہا عدالت سے انصاف کی توقع ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اسمگلنگ کرنے کے لیے نہیں ہے ہم لوگ سرکاری ملازم ہیں اسمگلنگ کرنے کے لیے تو نہیں ہے میں اس کے لیے کوئی جواب نہیں دے سکتا آپ کو کیا کہوں گے آپ کو ایسی باتوں کے اوپر وہ تو کوٹ یہاں ڈیسائٹ کر دے گی ادارے ڈیسائٹ کریں گے اندین سب کی پوریچپن سے ہمارا شوق ہے جائنمر اور پرندے پالنا وائل ڈائف ڈپارٹمنٹ سے پرمیٹ لیے ہیں واجی شیخ صاحب کے پاس اپلیکیشن پڑی ہوئی ہے کہ جی اس کو رینیو کر دیں اور وہ رینیو ہو جائے گا انشاءاللہ ان کے دپارٹمنٹ میں کوئی پروبلم ہوگا نہیں ہوا ہوگا رینیو ہتھیار سب میرے لائسنس والے ہیں میرے باپ دادا چاچا بھائی بند سب کے چکار کامشوک سو سو سال پرانے ہتھیار بھی ہیں سو سو سال پرانے ہتھیار بھی ہیں کراچی میں ایک ماہ کی تاقیر کے بعد دسویں جماعت سائنس گروپ کا ریزلٹ آگیا ہے امتحانات میں طلبہ کی کامیابی کا تنابی کا تناسب چھاسی فیصد رہا پہلی اور دوسری پوزیشن لڑکیوں کے نام رہی کراچی میں میٹرک سائنس گروپ کے نتائج کا اعلان مہنتی طلبہ کو صلاح مل گیا پہلی اور دوسری پوزیشن لڑکیوں کے نام رہی پہلی پوزیشن پر شہیرہ فاطمہ نے پچیانوے فیصد نمبرز حاصل کیے ربیسہ علی نے چورانوے فیصد نمبرز کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کی جبکہ تیسری پوزیشن چورانوے فیصد نمبر کے ساتھ محمد عمر اقبال انساری کے نام رہی تقریب میں پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علموں کو میڈل سے نوازہ گیا طلبہ کا کہنا تھا کہ محنت کا صلاح آج مل گیا سب کی بہت زیادہ محنت ہے صرف میری نہیں ہے میرے ٹیچرز کی بہت محنت ہے میرے پیرنٹس کی میرے بھائیوں کی بہت محنت ہے جب تک آپ کو وہ ایک پوش نہیں ملے گا تب تک آپ کہیں پر بھی نہیں پہنچ سکتے تو آج جو میں یہاں ہوں تو وہ اس موٹیویشن کی وجہ سے ہوگا سیکریٹری یونیورسٹی اینڈ بورٹ کا کہنا تھا کہ نتائج تبدیلی سے متعلق شواہد سامنے آنے پر فارن سے تحقیقات کریں گی امتحانات میں ایک لاکھ چھپن ہزار سے زائد امیدواروں نے امتحانات میں شرکت کی کامیابی کے تناسب چھاسی فیصد رہے اور ابھی آپ کو بتاتے ہیں پنجاب میں آشوبے چشم کے مریضوں کی بینائی متاثر ہونے کے معاملے کی تحقیقات جاری ہیں ابتدائی انکواری حتمی مرحلے میں داخل ہو گئی وزیراعلا کے حکم پر بنائی گئی پندرہ رکنی ٹیم نے اہم شواہد اکھٹے کر لیے لاہور کے اسپتال میں سرنجز بھرنے والے مزید دو افراد دھر لیے گئے حکام کے مطابق لیبارٹری ریپورٹ آنے میں دس سے پندرہ روز لگیں گے لاہور کے میو اسپتال میں مزید دس مریض سامنے آگئے انجیکشن سے متاثر افراد کی تعداد اٹھتر تک جا پہنچے قانون سے کھلوار انسانی صحت سے کھلوار پیسے کے پجاری مفاد پرستوں کی پنجاب بھر میں یلغار ایویسٹین انجیکشن ایسا سام بن گیا جس کا ڈسا کچھ نہیں دیکھ پاتا لاہور کے میو اسپتال میں مزید دس مریض سامنے آگئے انجیکشن سے متاثرہ افراد کی تعداد اٹھتر تک جا پہنچی پینائی متاثر ہونے کے کیسز پنجاب کے چھے ازلا میں سامنے آئے صرف پیسے کے لیے ایک وائل کے دھیڑوں خوراکیں بنائی گئیں لاہور کے اسپتال میں سرنجیں بھرنے والے مزید دو افراد دھر لیے گئے غیر قانونی کام میں ملوث نجی اسپتال کو نوٹس جاری کر دیا گیا معاملے کی ابتداہی انکوائری حتمی مرحلے میں داخل ہو گئی وزیر اعلیٰ کے احکامات پر بنائی گئی پندرہ رکنی ٹیم نے اہم شواہد اکھٹے کر لیے محکمہ پرائمری ہیلتھ کے ڈیش بورٹ پر مریضوں کے قوائف جمع کر لیے گئے حکام کے مطابق پورٹل کو جلد فائل کر دیا جائے گا لیبارٹری ریپورٹ آنے میں دس سے پندرہ روز لگیں گے سینٹ کی کامہ کمیٹی میں چورپرسن ان سی آر سی آئیشہ رزا نے انکشاف کر دیا اجلاس کی کاربائی میں انہوں نے بتایا کہ رانی پور کم سن ملام سن ملازمہ فاطمہ کے سامپلز میں ٹیمپرنگ کی گئی مقتول بچی کی ریپورٹ کے نمونے دوبارہ لہ گئے سینٹر مشاہد حسین نے کہا کہ یہ دوہرہ جرم ہے قتل کے ساتھ جرم کو چھپانے کی کوشش بھی کی گئی چیرمن کامہ کمیٹی ولید اکبال نے کہا کہ چائرڈ لیور پر والدین خود راضی ہیں کہتے ہیں کہ بچہ پیسے کما کر لائے گا ارکان نے ملزمان کو منطقی انجام تک پہنچانے کا مطالبہ کیا شکار پور کے سیول ہسپتال میں لڑکی سے زیادتی کا مقدمہ درج کر لیا گیا ایسیس بی خالد مصطفیٰ کے مطابع کے مطابق مرکزی ملزم امداد علی کو گرفتار کر لیا گیا زیر علاج متاثرہ لڑکی سانیہ کا میڈیکل کروائے جا رہا ہے ملاوث ملزمان کو کڑی سے کڑی سزا دلوائے جائے کی شکار پور میں انسانیت شرم سار سیول اسپتال میں لڑکی بنی انسان نماد درندوں کا شکار بیمار ماں کے ساتھ اسپتال آنے والی لڑکی کو مبینہ طور پر وارڈ بوائے نے زیادتی کا نشانہ بنایا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ایسیس بی خالد مصطفیٰ کا کہنا ہے متاثرہ لڑکی کا میڈیکل کروائے جا رہا ہے ملوث ملزمان کو کڑی سے کڑی سزا دلوائے جائے گی سیول اسپتال کے میڈیکل سپریڈنٹن نے واقعے کی تحقیقات کے لیے چار ڈاکٹروں پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے دی متاثرہ لڑکی کے مطابق دو روز قبل ماں کو اسپتال لے کر آئی تھی اسی رات وارڈ بوائے زبردستی ساتھ لے گیا اور زیادتی کا نشانہ بنایا دیپالپور میں ہوا کی بیٹی بے آبرو تین وحشی درندوں نے لڑکی کو نوچ ڈالا ملزمان ناغبہ ویڈیو بھی بناتے رہے پولیس نے ملزم افضال اور رب نواز کو گرفتار کا مخدمہ درج کر لیا لڑکی کو اسپتال منتخل کر دیا گیا متاثرہ لڑکی ملزم افضال کے گھر سے پانی بھرنے گئی تھی جہاں ملزمان نے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا اور بھارت میں انتہا پسند ہندو ٹیچر کا بھارتی مسلمانوں اور پاکستان کے خلاف نفرت کا پرچال بھارتی ریاستی ریاست میں دہشتگردی اور انتہا پسند بدستور بے کابو ہے نمی جماعت کی ہندی کے امتحان میں بھارت میں مسلمانوں کی دہشتگردی پر مضمون بطور سوال شامل کر دیا گیا اسی امتحان میں ہندو ٹوا کے پیروکات ٹیچر نے پاک بھارت جنگ کی تیاری کا بھی پروپگینڈا کیا حال ہی میں دی ڈیپلومیٹ کے جانب سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ بھارتی دہی علاقوں میں سکول ہندو ٹوا کی فاشسٹ پالیسیوں کا پرچار کرنے والے معصوم ذہنوں کو آلودہ کر رہے ہیں بی جے پی نے بھارتی معاشرے میں انتہا پسندی تشدد اور ظلم و جبر کو اتنا عام کر دیا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف تشدد کے واقعات معمول بن چکے ہیں اور کرسچن ریل سٹیٹ ایجنس کے وفت نے جناہ ہاؤس کا دورہ کیا وفت نے نو مائی کی شہر پسندی اور تخریب کاری کے بہت کی افسوس کی افسوسناک اور قابل مضمت قرار دیا کہا کہ بابا قوم صورتحال دیکھ کر نہائی دل دکھتا ہے یہ قومی ورسہ تھا مگر ملک دشمنوں نے اسے بھی نہ چھوڑا نو مائی کی دہشتگردی ملک کی بدنامی کا باعث بنی بابا قوم کے گھر پر حملہ اور شہدہ کی آدگاروں کی بے حرمتی کسی طور بھی قابل قبول نہیں تخریب کاروں کو قانون کے مطابق سخت سزا دی جائے بھارت میں مسلمان مخالف ویانیے کے زور پر انتخابی کامیابی حاصل کرنے کا رجحان بڑھنے لگا ہندوتوہ ووچ نے بھانڈا پھوڑ دیا ایک رپورٹ کے مطابق دوہزار تیس کے پہلے چھہ ماہ میں مسلمان تریر کے دو سو پچپن معاملات درج کیے گئے ستر فیصد واقعات ان ریاستوں میں ہوئے جہاں اگلے چند ماہ میں انتخابات ہونے والے ہیں رپورٹ کے مطابق بی جے پی کے برسر اختدار آنے کے بعد سے نفرت انگیز تقریر کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے بی جے پی کی زیر نگرانی ریاستوں اور علاقوں میں تقریباً باون فیصد نفرت انگیز تقریر کے اجتماعات آر ایس ایس سے وابستہ اداروں کے ذریعے تردیب دیئے گئے ہندوتوہ ووچ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نفرت انگیز تقریر کے ان واقعات میں سے دو سو پانچ بی جے پی کی حکومتی ریاستوں اور علاقوں میں پیش آئے مہراشرہ، کناٹک، مدیہ پردیش، راجستان اور گجرات میں نفرت انگیز تقریر کے اجتماعات کی سب سے زیادہ تعداد دیکھنے میں آئی بہاولپور میں پاک فوج کے زیر نگرانی آل پاکستان نیشنل رانکنگ بیڈمنٹن چیمپینشپ کا انعقاد کیا تھا چیمپینشپ میں مختلف محکموں اور صوبوں سے بیڈمنٹن کے ایک سو پچاس سے زیادہ نمائیہ کارکردگی دکھانے والے کھلاریوں میں کور کمانڈر بہاولپور نے انامات تقسیم کیے ان کا کہنا تھا کہ سیونٹ سے ایشن گیمز کی تیاری میں بھی مدد ملے گی اور سیڈی اے نے خیبر پختون خان میں 135 انتہائی مطلوب دیشت گردوں کی فیرس جاری کر دی مطلوب دیشت گردوں کے سر کی قیمت بھی مقرر کر دی گئی لسٹ میں زیادہ تعداد دیائے خان پٹنے والے دیشت گردوں کی ہیں جبکہ کوہار ساتھ شانگلہ مان سہرہ وزیرستان باجرور کے ملزمان بھی فیرس میں شامل ہیں دیشت گرد پولیس سیکیورٹی فورسز پر حملے اور بھتہ خوری میں ملاوث ہیں الیکشن کمیشن حلقہ بندیوں کی ابتدائی ریپورٹ شائع کر دی پنجاب میں قومی اسمبلی کی نشستیں 141 ہیں سندھ کی اکسرڈ بلوچستان کی سولہ خیبر پختون خواہ کی 45 نشستیں ہیں کراچی کی قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد بڑھ کر 22 جبکہ سبائی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد تالیس تک پہنچ گئی الیکشن کمیشن کا کہنا ہے حلقہ بندیوں پر اعتراضات کے فیصلے 28 اکتوبر سے 26 نومبر تک کیے جائیں گی خبروں میں فیل وقت اتنا ہی بریک کے بعد آپ سے ملیں گے ہیڈلائنز کے ساتھ کسی بھی خبر کے لیے آپ وزٹ کیجئے بول نیوز ڈاٹ کام اور دیکھتے رہیے بول نیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے